ایک کہانی جو ادھوری سی ہے مگر پوری بھی ہے ہاں بہت کچھ بدل گیا اب وہ چلنے کا طریقہ بدل گیا ہے اب وہ مسکرانے کا طریقہ بدل ہے جب بھی پیتا ہے چائے سری اسے رکھسانہ یاد آ جاتی ہے ہاں ایک کہانی ایسی بھی ایسی بھی کی پیار دونوں طرف سے تھا مگر نہ جانے کیوں بچھڑنا پڑا رکھسانہ اب اس دنیا میں نہیں گیا یہ بات اب بھی سری سنتا ہے تو اس کی آنکھیں پورانے ان مندروں سے جا کر ٹکرا جاتی ہے ان منچتوں سے جا کر ٹکرا جاتی ہے جہاں وہاں ملا کرتے تھے ہم نے سنا ہے نا محبت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا جہاں دھرم ہوتا ہے وہاں محبت نہیں ہوتا محبت بھی کچھ اسی طرح سے تھی زندگی کب تمہیں کیا دے اور کب تم سے کیا چھین لے کوئی کہہ نہیں سکتا راجیس کی ڈائری میں لکھا ملتا ہے سری راجیس کو رکھسانہ کہتی تھی راجیس کو سری رکھسانہ کہتی تھی اب جب بھی وہاں کہیں سری سنتا ہے تو سری لکھا ہوا پاتا ہے تو خود میں کھو جاتا ہے تو اب راجیس کی کلم سے کچھ باتیں پڑھنے کے بعد پتا چلی چلیئے میں ساجہ کرتا ہوں بہت اتسک تھا میں بھی اس نے مجھ سے ایک بار کہا کہ میں تو لکھتا نہیں ہوں تجھ میں لکھنے کا جنون ہے تو مجھے شوق نہیں ہے شوق کے لیے بنے گا تو چلیئے راجیس کی طرف سو وہاں دن یاد ہے مجھے جس دن تم پہلی بار میرے سامنے آئے تھی کچھ خفا خفا سی لگ رہی تھی پہلے مجھے بھی اچھا نہیں ہوئی تھی تم سے بات کرنے کی لیکن اس دن جب تم بیٹھ کر گانا گنگنا رہی تھی پورا ریشٹوڈنٹ تمہاری طرف دیکھ رہا تھا تم نے ایک بات کہی تھی وہ بات کہیں نہ کہیں میرے دل میں گھر کر گئی اور رہے گی بھی نہیں پتا تھا اچانک مجھے اس سکس کو کھو دینا پڑے گا جس سے امید ہجار رکھی تھی جو مجھ پر خود کا پورا سنسار ڈھونگ لیتا تھا میں اس آخری چک کیوں رہ گئی آخری نگمے کو کبھی نہیں بھول سکتا تھا اور نہ ہی بھول سکوں گا اپنی دھون کو گنگنانا خود میں اُتر جانا وہاں سترہ ستمبر کی آخری تریلو کی چاچا کی کافی پہلی دفعہ جو تم سے ملا تھا آج سے ٹھیک انیس مہینے چودہ دن تین گھنٹے سیتالیس منٹ سیکنڈ کا حساب لگانا ممکن نہ ہوا مگر ایک بات تو ہے میرے ہر لمحے میں تُو زندہ رہے گی تُوزہ زندہ رہنا پڑے گا مجھے پہلی دفعہ میں تُوز سے ملا تھا بڑا ہی پیارا سما تھا مجھے نہیں پتا تھا جس سے بات کرنے کبھی من نہیں کر رہا تھا وہی میرے بات کرنے کی وجہ بن جائے گی اور اس کے بعد یہاں بھی نہیں پتا تھا جس کی وجہ سے یہ باتوں کا سلسلہ چل رہا ہے وہی نہیں رہے گا بات کرنے کے لیے میں جب بھی بھیڑ سے ہٹ کر کہیں کناروں پر کھڑا ہو جاتا ہوں تو مجھے وہی بار بار یاد آ جاتی ہے تیرے نگمے تیرے وادے تیرے ارادے کچھ یہی گزل بار بار تو گا رہے تھے کالج میں تجھے فرسٹ ایئر کے سٹوڈنٹ بن کر آئی تھی میرا تھرڈ ایئر چل رہا تھا میری زندگی میں کوئی نہیں تھا مجھے پتا نہیں تھا کہ آخری دور میں میرا دل شور کرنے لگ جائے گا تیرے نگمے تیرے وادے تیرے ارادے کبھی بھی کہیں بھی تنہا رہتا ہوں ملاس رہتا ہوں خود کو بھولنے لگتا ہوں تو یہاں دھن جب بھی سنتا ہوں جب بھی تم مجھے یاد آتی ہو تو مجھے میں ڈھونڈ پاتا ہوں مجھے ڈھونڈ پاتا ہوں میں خود کو گوڑ جھامر گاؤں سید کبھی بولنے لائک نہیں تھا مگر جب سے تم ملی وہ بھی بولنے لگا تو ماما گر گئی مجھ سے پوچھا بھی نہیں مجھے بتایا بھی نہیں میں کوشش کرتا تھا تو بھی پتا نہ کر سکا کوشش کرتا بھی تو کیسے کرتا روکنے کی تجھے تُو نے تو نام بھی تو نہیں دیا تھا شاید کچھ ضروری ہوگی اس نہیں پتا تو کیوں گئی تھی مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا نہ کوئی تیرا دوست جانتا تھا نہ کچھ زیادہ تھا بس تیرے بھائی نے سب پتا چلا کہ کوئے میں گرنے سے تیری موت ہو گئے ستار ستمبر وہاں دن تھا جب میرا بھائی تیرے بھائی سے ملا ہوئی تھی میری حقیقت نہ بن سکی اس بات کا مجھے افسوس آئے ہمیں یہاں تم سے وعدہ نبھاؤں گا جو میں نے تم سے کیا تھا میں کبھی بارش میں چلوں گا تو بائی اور دیکھوں گا تو تیری یاد مجھ کو ڈھون نے چلی آئے گی جب بھی چائے پی 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 لوں گا ایک چٹکی کے بات جو میرے ہی کب سے پی تھی اس کی مجھے یاد اندر سے توڑ دے گی پر ایک چیز یاد رکھ تو جہاں کہیں بھی ہے جہاں کہیں بھی رہے تس سے کیا ہوا ہر وعدہ نبھاؤں گا میں تیرا شری مجھے کبھی نہیں بھول پائے گا اور تیرا شری تجھے بھی کبھی نہیں بھول پائے گا تیرے علاوہ کبھی کسی کو قبول بھی نہیں پائے گا تُنہے کہا تھا مجھ سے ہم ساتھ رہے نہ رہے ایک مثال بنو اپنے ماں باپ کی ایک پہچان بنو اور کہیں نہ کہیں اس پہچان میں تیرا ہمیں دن میں تین بار جب بھی اس کے پاس سے گجرتا ہوں تیری گزلوں کو گنگنا لیا کرتا ہوں یاد ہے میرے ظلم دن پر تُنہیں مجھے گزلوں کی کتاب دی تھی مجھے کبھی پسند نہیں تھا پر شیر و شائری سے ہمیسے دور رہتا تھا تیری پسند کو ٹھکرا بھی تو نہیں سکتا تھا کیونکہ میری پسند سے لے کر میری محبت تم سے تم تک شامل تھی مجھے پتا ہے تو جہاں بھی ہوگی بے سبری سے میرے اور طاقتی رہتی ہوگی سنا تھا مرنے کے بعد لوگ انہی کے سپنوں میں آتے ہیں جنہیں وہ بے انتہا محبت کرتے مگر جنہوں نے یہاں کہا کوئی نیت سے جا کر وہاں کہتے ہیں کہ حقیقت میں جو رہتے ہیں وہی تو سپنوں میں آتے ہیں مگر جو حقیقت ہی میں نہ رہے سپنوں میں آنے کا کیا فائدہ نہ بن سکے جو دعا ہی بن نہ بن سکے ان پر یادوں میں آکر کیا فائدہ تجھ سے کیے وعدے آج بھی نبھا رہا ہوں میں ہر فیوچر میں بھی نبھا رہوں گا کیونکہ تم مجھ میں کھلی ہو جب بھی اندھیرے کمروں میں بند ہوتا ہوں نہ یہاں آنکھ موند پاتا ہوں تو سامنے جو دیوار کہ تجھے پاتا ہے اور پھر سے کھو جاتا ہے میں سویا ہوا ہوں اچانک سے دھن سن کر میں اڑ جاتا ہوں دیکھ رہا ہوں تم میرے ہاتھ کو تھام ہی ہوئی ہو پھر اچانک سے نیت کھلتی ہے تو تیرا ہاتھ نہ جانے کہا کھو جاتا ہے انسان نہیں رہتا سنا ہے اس کی یاد رہتی ہے آنکھوں میں آسو ہے پر بتا بھی تو نہیں سکتا بہت سارے قصے تجھ سے کرنے تھے کیا جنم دن آنے والا تھا پر تم مجھے ملا ہی نہیں پھر آٹھ اکٹوبر تاریخ بڑھائی خاص تھا نا اس دن تو پہلی بار کاللیج میں پروگرام کی تھی اور اس بار ایک سال پورا ہونے والا تھا دلی بہت خوشی کا جگہ ہے وہاں بھی جانے کا سپنا تھا ترہ ہر خواہش پوری ہو ضروری بھی تو نہیں میری بھی نہیں ہوئی تیری بھی نہیں ہوئی تو بارش میں بھیگتے ہر بار تجھے منانے کے لیے جاتا تھا تیرے دائیں اور ہوتا تھا تو کبھی گلتی سے باہر چلا جاتا تھا مجھے ڈانٹ دیتی تھی 25 تاریخ کو تو ساتھ چھوڑ کر چلی گئی اور آج بھی 25 تاریخ ہے میں نے بھی شراب تب سے ہاتھ نہیں لگایا جب سے تُو نے پہلی دفعہ مجھ سے کہا تھا شراب پیتے رہو میں نے اس دن سے کہا کہ تیرے آسو نہیں دیکھنا چاہتا میں شراب کبھی نہیں چھوں گا اور تیرے آسو پیارے ہیں پر افسوس آج تُو میرے پاس نہیں ہے کچھ کچھ کہانی آدھوری اچھی لگتی ہے پوری ہونے کے بعد تکلیف دے جاتی ہے ایسی ہی میری کہانی پوری تو ہوئی مگر تکلیف دے گئی میرے ساتھ ہوا تکلیف تو ہوئی مگر کیا کروں جس سے بیاء کرنا تھا وہ تو میرے پاس بلیں